محمد یاسین افسران کے خلاف انکوائریز ریور گارڈن ہاؤسنگ سکیم اور دیگر کے خلاف انکوائریوں جبکہ پاکستان پٹرولیم لیمٹڈ میں میگا کرپشن کی انکوائری کی بھی منظوری دی اجلاس میں نجکاری کمیشن افسران جسٹس ملک قیوم ڈاکٹر اکرم اللہ راجہ علی اکبر اور دیگر کے خلاف انکوائرییں بند کرنے کی منظوری دی جبکہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شکایات متلکہ محکمے کو بجوانے کا فیصلہ کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین نیب جوید اکبال نے کہا کہ ہم نے دو سال میں بد انوان اناثر سے ایک سو اٹھتر عرب برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں واضح رہے کہ آج ہی وفاقی کبینہ کے اجلاس میں وزیر آزم نے پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی کبینہ نے توانائی کے شعبے میں گپلوں سے متعلق انکوائری رپورٹ سامنے لانے کی منظوری دی ہے وفاقی کبینہ نے پاور سیکٹر سکینڈل پر انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دیتے ہوئے کہا کمیشن انکوائری ایکٹ انیس سو باون کے تحت قائم کیا جائے گا جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں مزید تحقیقات کرے گا اور بجلی کے منصوبوں سے متعلق فرانزک آوڈٹ کے بعد رپورٹ پیش کرے گا اسی طرح کبینہ نے مسابقتی کمیشن کی تشکیل نو سے متعلق سفارشات کی منظوری بھی دی کمیشن کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ریسٹرکچر کیا جائے گا مسابقتی کمیشن ماضی میں مقصود شخصیات کو تحافظ دیتا رہا اس کے خلاف ستائیس درخواستیں دائر ہو چکی ہیں مسابقتی کمیشن کے سٹیک ہولڈرز ریاست کے ستائیس ارب روپے واپس کرنے ہیں ناظرین پاور سیکٹر انکواری رپورٹ کے مندرجات کے مطابق تیرہ سال میں قومی خزانے کو چار ہزار آٹھ سو دو ارب روپے کا نقصان ہوا جس میں سبسڈی اور گردشی کرزوں کی وجوہات شامل ہیں رپورٹ میں گردشی کرزے اور بجلی کے نرکھوں میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے اور آئندہ پانچ سال تک نیا پاور پلانٹ لگانے پر پابندی آئید کرنے کی صفارشات کرتے ہوئے کہا کہ سبسڈی اور گردشی کرزے میں صوبوں کو شامل کیا جائے زیر تعمیر پاور پلانٹ پر نظر ثانی کی جائے اور پچیس سال والے پلانٹ سے بجلی خریداری بند کی جائے نیز کے الیکٹرک کو سولہ سو میگا وارٹ کے نئے پاور پلانٹ لگانے سے رکا جائے رپورٹ میں بتایا گیا کہ زیادہ تر آئی پی پیس کے پی بیک کا دورانیا دو سے چار سال کے درمیان رہا سولہ آئی پی پیس نے پچاس عرب اسی کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اور چار سو پندرہ عرب سے زائد کا منافعہ حنسل کیا ناظرین وزیر آدم پاکستان عمران کھان نے پاور سکینڈل پر کمیشن کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ندیم بابر خسرو بکتیار اور عبد الرزاق دعوت دیانت دار انسان ہے وزیر آدم عمران کھان نے وزراء کو ندیم بابر عبد الرزاق دعوت اور خسرو بکتیار کے دفاع کی ہدایات کر دی ہیں اس سے قبل وزیر آدم عمران کھان کی زیرے ستارت وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر آدم عمران کھان کی جانب سے کئی اہم فیصلے کیے گئے کبینہ اجلاس میں پانچ نکاتی ایجنڈے پر گور کیا گیا کبینہ اجلاس میں وفاقی کبینہ نے اجلاس میں ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری رہائشگاہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کی بھی منظوری دی پالیسی کے تحت وقت سے پہلے ریٹائر ہونے والے ملازمی چھ ماہ سے زیادہ سرکاری رہائش استعمال نہیں کر سکیں گے اجلاس میں کبینہ کمیٹی برائے توانائی کے چیئرمین محمد علی نے رپورٹ اور سفارشات پیش کی جبکہ کبینہ کمیٹی برائے قانون سازی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توسیق کی گئی وفاقی کبینہ نے احساس ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی چھوٹ کی منظوری دی ہے کرونا سے بچاؤ احتیاج سے متعلق رامدات پر برانڈ کی رائد ختم کرنے کی بھی منظوری دی ہے واضح رہے کہ وزیر منصوبہ بندی اصد عمر پاور سیکٹر کی انکواری رپورٹ کو جاری کرنے کے حامی ہے اور انہوں نے اپنی تجویز میں رپورٹ کو شائع کرنے کی تجویز دی ہے موت بھر ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ تین سو پچاس عرب سے زائد کی یہ کرپشن وزارت طوانائی پاورڈوین وابڈا پیپکو اور نیپرا کے عالی افسران اور کچھ طاقتور سیاسی شخصیات کی ملی بگت سے ہوئی ہے اس لیے وزارت طوانائی اور اس اسکینڈل میں ملوث سیاسی لوگ رپورٹ کو پبلش کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں ذرائع نے مزید بتایا کہ وزیر منصوبہ بندی اس سلسلہ میں وزیر آزم سے تفصیلی ملاقات کر چکے ہیں اور عید کے بعد وزیر آزم کے دو مشیروں سمیت کئی افراد کے اسیفہ سامنے آنے کی توقع ہے ناظرین وفاقی قبینا کی جانب سے ان اقضامات پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں